جی خالد فاروقی صاحب ملک کے حالات سیریس ہیں لیکن آج بھی لائم لائٹ بٹوری ہے نو مہینے کے بعد ایک تازہ ترین وہ کہتے ہیں نا فریشلی اون بیکٹ وہ والی صورتحال ہے کیونکہ وہ ایک تازہ ترین جو فوٹو آئی ہے نا عمران خان صاحب کی بھائی وہ تو ہر جگہ پہ چرچہ کر رہی ہے پہلے جی فوٹو کیوں آئی آگئی فوٹو فٹ لگ رہے ہیں برے لگ رہے ہیں زبردست لگ رہے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ دسکشن ہونا بھی چاہیے اچھا پھر اس کے بعد انکوائری ہوگی فوٹو باہر آگئی آب ہی گئی تو اس میں کیا بات ہے انکوائری کی اب آپ ہی مسائل دیکھیں لوگ غربت سے مر رہے ہیں اور یہاں پر عمران خان صاحب کی ایک فوٹو ہے جو کہ پتہ نہیں کتنا ٹرینٹ کر رہی ہے یہ فوٹو بھی بات کر لیتے ہیں لیکن یہ جوڈیشنی کی بات ہو رہی ہے مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشنی نہیں پاکستان کے سارے مسائل حل کیا اور جوڈیشنی نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشنی نے پاکستان کو برباد کیا ہے جوڈیشنی پاکستان کے عوام کے مسائل کی بنیاد بنی ہے وجہ بنی ہے جوڈیشنی نے بھٹو کے اس کا غلط فیصلہ دیا تھا اور اس کو مان لیا جوڈیشنی نے افتخار چودری کے دور میں جوڈیشنل ایکٹیوزم دکھایا بعد میں پتہ جلا کس کے کہنے پر ایک گیٹر صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں سارے خوش ہوتے ہیں یہ کون سی جوڈیشنی تھی افتخار چودری کی جو بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا مقصد تو کسی کو ٹاپل کرنا تھا یہ جوڈیشنی تھی جس نے بعد میں پاکی فیصلے بھی پاناما کیس میں بھی فیصلہ دیا پاناما کیس کا فیصلہ دینے والے ججز یہ ٹھیک بات ہے جس نے کرپشن کی اس کو پکڑنا چاہیے وہ نواز شریف ہو شہباز شریف ہو زرداری ہو عمران ہو کوئی بھی اس کو پکڑنا چاہیے لیکن جس مقص کے لیے جس طرح سے جس طرح پلان کر کے یہ فیصلے دیے گئے کیا ہم یہ سارا کچھ نہیں جانتے پکڑیں ان ججز کو ان کو ان کو بلائیں اپنے فورم پر بلائیں سے پوچھیں کہ وہ کیسے فیصلے دیتے رہے نسیم حسین شاہ نے جیسے کہا تھا کہ ہم مجبور ہو کے فیصلہ دے دیتے ہیں ان ججز نے کیسے فیصلے دیتے ہیں یہ جو آج جوڈیشنی ایکٹیوزم نظر آ رہا ہے یہ تو میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا تھا کہ میں حالات کے بارے میں تو پر امید و پاکی کے بارے میں لیکن جو سادشیں ہوتی ہیں ان کا بات میں پتا چلتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جوڈیشنی ایکٹیوزم جتنا بھی ہو رہا ہے اس کا مقصد بھی موجودہ جمہوری سیٹ اپ کو بباد کرنا ہے تباہ کرنا ہے اس کو اس کے راستے سے ہٹانا اس کا مقصد ہے یہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد پتا چل جائے گا ججز کا احترام اپنی جگہ پہ کوئی ان کے کام میں مداخلت کیوں کرے عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کیوں کی جائے ان کو پریشنائز کیوں کیا جائے کسی میں یہ ج مداخلت نہیں ہونی چاہیے جن لوگوں نے اگر فیصل بادا کا کردار اتنا ہی بڑا ہے کہ فیصل بادا پورے پاکستان میں زیرے بحث آ گیا تو فیصل بادا کو آج کوٹ نے بلا کیوں نہیں لیا بلا کے آج پکڑ لیتے اگر یہی جوڈیشنی ایک بلایا نہیں لیکن جواب دے دیا نا جج کی طرف سے جواب آ گیا کہ بھائی فیصل بادا آپ پروکسی ہیں جی جی سر یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے جن کی پروکسی ہے ان کو بھی بلائیں جو پروکسی بنا اس کو بھی بلائیں اگر ایک پرائی میسٹر کو منتقب پرائی میسٹر کو کوٹ بلا سکتی ہے بلا کے دو منٹ میں بزارت عثمہ سے فارق کر سکتی ہے تو یہ کیا مطلب ہوا کہ آپ فیصل بادا کو بلا نہیں رہے آپ اس کو جواب دے رہے آپ کے یہ جواب بزارتے بن جائے گا دیکھئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ادارے کو اس حکام ملنا چاہیے ہر ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے جوڈیشری اپنی جگہ پہ مضبوط ہو پارلیمنٹ اپنی جگہ پہ مضبوط ہو لیکن جب جوڈیشری ماضی میں پارلیمنٹ کی کمزوری کا سبب بنتی رہی تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ وہ آج جوڈیشری کو تحفظ دے سکے گی پارلیمنٹ تو بیچاری خود اس وقت سہمی ہوئی ہے اس کو یہ پتہ نہیں اس پہ کرپشن اس پہ جو ہے الیکشن کی دھانزلی کے اس پہ الزامات ہے ہوئی ہے یقینی طور پہ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا